یہ تالیبان کون ہے؟ کہاں سے آگئے ہیں؟ کوئی تیس سال پہلے تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا؟ ہاں افغانستان میں تالیب علموں کو تالیبان کہہ دیا جاتا تھا اس پہلو سے تو وہ موجود تھے لیکن تالیبان ایک سیاسی یا عسکری قوت کی حیثیت سے کیسے منظر پر آئے تھا؟ اس کے لیے ذرا سرسری سے آپ کو جائزہ لینا ہوگا افغانستان کی تاریخ کے پچھلے تیس پہتیس سالوں تھا افغانستان میں آپ کو معلوم ہے کئی سو سال سے ایک بادشاہی نظام چل رہا تھا اور اکثر و بیشتر پڑا اتوینان کے ساتھ چل رہا تھا آم ان کے ساتھ چل رہا تھا اگرچہ افغانستان کے جو دہی علاقے تھے ان میں رہنے والوں کی جو اکثریت عظیم اکثریت تھے وہ بڑی شنیم مذہب بھی انداز کیتی نماز روزہ اور پردہ حجاب یہ ان کے کلچر میں شامل ہے یوں سمجھئے کہ یہ مذہب ہونے کا پہلو بعد میں آتا ہے ان کے کلچر کا جزئے لیکن یہ ہے کہ جو بڑے شہر تھے خاص طور پر کابل وہ پوری طرح ویسٹر نائز ہو چکا تھا بادشاہ کے نام کے طرح جب شاہ ظاہر شاہ آئے تھے ایک دفعہ پاکستان ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی بلکہ اور وہ سکرٹ پینے ہوئے تھے تانگیں ان کی دنگی تھی تو لوگ بڑے حران ہوئے تھے افغانستان افغان بادشاہ کیا بیگم جو ہے افغان ملکہ اس لباس میں دیکھیں واقعہ یہی ہے کہ کابل جو ہے پورے طرح ویسٹر نائز تھا اکثر ہو بیشتر وہاں بھی جو لوگ نچنے طبقات میں تھے ان کے اندرہ ظاہر بات ہے کہ مذہب کا وہ جو کلچر ہے ان کا وہ موجود تھا اس کیفیت میں ایک سڈن چینج آئی جب سردار دعود خان نے تختہ الٹا ظاہر شاہر کا اور ان کی لیننگز جو ہیں رجحان جو ہیں وہ روس کی طرف زیادہ تھے دیکھیں یہ کہ وہ کوئی خالص نزدیاتی کومنسٹ نہیں تھے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یکے بعد دیگرے کئی قتل ہوئے سردار دعود کو کسی نے اقدر کیا پھر اس کو کسی اور نے قتل کیا پھر کسی اور نے قتل کیا اور اس کے بعد آخر میں کیا ہوا کہ روسی فوجیں اور کرمل جو تھا اس کے ساتھ روسی فوجیں آگئے تو یہ جو ایک تبدیلی ہوئی ہے اس کے خلاف جو ہے اسلامی قوتوں کی طرف سے ریزنٹمنٹ آئی ہو اس لیے کہ اگرچہ ان تبدیلیوں کے دوران کومیونزم جو ہے وہ کم سے کم جو شہری علاقے تھے افغانستان کے اس میں مضبوط قدم جمع چکا تھا پارٹیاں دو تھیں پرچم اور خلق لیکن ان دونوں کے درمیان فرق وہی تھا جو رشین ڈیولیوشن میں مالشویکس اور مالشویکس کا تھا پارٹیاں دو لیکن نظریہ ایک کومیونزم ایک قیادت نے دو جدہ دو پارٹیاں اسی طریقے سے ان کی پارٹیاں دو تھی آپس میں ان کا جو ہے پاور سٹرگل بھی جاری تھی لیکن کومیونزم کے اوپر وہ بلکل جو ہے پورے متفق آلے ہیں متفق تھے اب یہاں پاکستان میں اس کا جو رد عمل ہوا اس کو سمجھ گیا جو بہت صحیح ہوا ابھی جبکہ وہ ریزیسٹنس شروع ہوئی تھی اور اسی فوجیں نہیں آئی تھے ابھی گویا کہ ایک لوکل فنومنہ تھا گویا کہ سب کچھ جو ہے وہ افغانستان کے اندر جس کو ملٹنگ پارٹ کہتے ہیں اسی کے اندر تھا تو اس وقت بھی ظاہر بات ہے کہ کومیونزم کے خلاف مسلمانوں کے اندر اور بذہبی مزاج کے لوگوں کے اندر ایک رد عمل شروع ہوا ریزیسٹنس شروع ہوا اور ان میں خاص طور پر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کا حصہ بہت زیادہ تھا یہ لوگ وہ جو ہیں یا تو جماعت اسلامی کے زیرے اثر تھے اور یا زیادہ تر جو ہیں آل اخوار المسلمون کے زیرے اثر تھے انہی کے لیڈروں میں حکمتیار تھے بڑی گہری دوستی تھی بہت گہر ایک دوستے کے ساتھ یہ گویا کہ کامریڈز تھے اور ساتھی تھے پھر استاذ ربانی عبدالرسول صیعف اس قسم کے لوگ ان لوگوں نے جو ریزیسٹنس مومنٹ شروع کی تو یہاں بھٹو صاحب نے اس وقت بلکل صحیح قدم اٹھایا ان میں سے بعض لوگوں کو دعوت دی وہ آئے دار الحکومت میں بھٹو صاحب کے مہمان رہے ان کی پیٹھ تھپ کی یہ ٹھیک ہے کرو کوشش کچھ جو ہے انہیں بدد بھی دی ہوگی لیکن یہ چیز کے بارے میں مجھے معلوم کچھ نہیں ہے اندازہ ہے کہ جب بلائی ہے پیٹھ تھپ کی ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کو معلوم تھا یہ کہ اگر جو ہے یہاں پر کمیونزم آ گیا اور خاص طور پر روس اگر قابض ہو گیا تو پھر اس کا اگلا قدم پاکستان دے وہیا کہ جو صدیوں پرانا خواب ہے روسیوں کا وہ زار کے زمانے کا خواب ہے کہ سائیبرین ریچ جو ہے وہ بہت ہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ افغانستان اور پاکستان کو رونتے ہوئے اور وہ جو ہے مہرہ عرب ایریبین سی اور بحر ہند انڈین اوشن کے گرم پانیوں تک پہنچ جائے لہذا افغانستان میں قدم جم گئے تو ظاہر بات ہے اس کے بعد اگلا حدف جو ہے وہ پاکستان ہو رہا یہ صورتحال تھی کہ جس میں بھٹو صاحب نے جو قدم اٹھایا وہ بھی کوئی صحیح تھا بعد میں جب روسی فوجیں آگئیں اب ایک ریزسٹنس شروع ہوئی زبردست ان میں سب سے پہلے ریزسٹنس جو ہے ادھر حقیقت جو جہاد شروع ہوا ہے وہ جہاد فی سبلیل ہروریت تھا اس کی بنیاد مذہب ہی نہیں تھی بلکہ آزادی اس لیے کہ افغان قوم جو ہے وہ غلام رہنے کی آنی نہیں ہے اس کے لیے ذیناً تیار نہیں جذباتی طور پر تیار نہیں پوری تاریخ کی حقیقت ہے یہ چنانچہ اسی زمانے میں جب روس کے خلاف جنگ جاری تھی اور جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں تو مارگرٹ تھچر ایک دفعہ آئی تھی پاکستان کے دورے پر اور وہ تورخم پر جا کر انہوں نے خطاب کیا تھا کچھ لوگوں سے جس میں بڑے تاریخی جملے مجھے آج تک یاد ہیں افغانستان کے بارے میں ہم نے سبق سیکھ لیا تھا ہم نے بار بار فوج کشی کی اور فضا کیا لیکن اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے اسی طریقے سے مل فرض اگر روس نے قبضہ کر بھی لیا تو وہ یہاں رہ نہیں سکے گا یہ سبق جو ہے ہم نے تو سیکھ لیا ہے روسی بھی سیکھ لیا باران اس وقت جو صورت کے حال پیدا ہوئی اس میں ایک فیکٹر جو نیا آیا اس کو ذہن میں رکھئے اس وقت پورے عالم اسلام میں احیاء اسلام اور نفاذ شریعت کا ایک جذبہ پروان چڑھ رہا تھا یہ جذبہ شروع ہوا ہے کب جبکہ کلونیل رول کا بستر تیہ ہونا شروع ہوا یہ یوروپین جو پاورس تھی انہوں نے اپنا بستر رول کرنا شروع کیا تو جیسے جیسے مسلمان ممالک آزاد ہوئے ان کو یاد آیا جیسے آدمی کو نید سے اٹھے تو یاد آیا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا یاد آیا کہ ہمارا بھی تو ایک نظام ہوتا تھا یا گریزوں کے آنے سے پہلے یا ولندیزیوں کے آنے سے پہلے یا فرانسیسیوں کے آنے سے پہلے یا تالویوں کے آنے سے پہلے یا سپینئرز کے آنے سے پہلے یہ آخر ہمارا نظام تھا تو اب ہم اس نظام کو دوبارہ قائم کریں یہ ایک جذبہ تھا اگرچہ ممہم تھا وہاں سے نہیں تھا اور یہ کہ آج کے دور میں اسلامی نظام کیا ہوگا کیسے ہوگا اس کے کوئی واضح تصورات نہیں تھے لیکن جذبہ موجود تھا اسی کو علامہ اقبال نے جو ہے ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے وہ ابلیس کی مجلس شورہ میں کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے نہ مجھے جمہوریت سے کوئی اندیشہ ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس ہی تو ہم نے خود ہی اس کو ایک لباس اڑھا دیا ہے شاہی کو اور اسے جمہوریت کا رنگ دے دیا ہے وہ انڈیویڈیوال ساورنٹی کی بجائے ایک پاپولر ساورنٹی کلیکٹیو ساورنٹی وہ شرک جوگتو ہے پور جوگتو ہے اور نہ مجھے اشتراکیت سے کوئی اندیشہ ہے کب ڈڑا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کچھ اگر تھے ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرز ہو یہ جو جذبہ تھا اور یہ جو تڑپ تھی یہ اگرچہ پورے عالم اسلام میں تھی لیکن کہیں بھی اس کی کوئی کامیابی کی صورت نظر نہیں آرہی تھی جذبہ پہنچتا ہے اس وقت ایسا ہوا کہ جہاد افغانستان کو ایک تو اس جذبے نے سپورٹ کیا اور یہ جذبہ کھچ کر آیا کہ شاید ہاں افغانستان کے اندر اب یہ کام عملن ہو جائے گا اس لیے پوری دنیا سے لوگ آئے والنٹیرز آئے انہوں نے جانے دیں انہوں نے وہاں پر محنتیں کی اپنے کوئی کوئی انڈونیشیا سے چلا رہا ہے کوئی برما سے چلا رہا ہے کوئی فلسطین سے چلا رہا ہے کوئی فلپائن سے چلا رہا ہے کوئی تھائیلینڈ سے چلا رہا ہے کوئی مصر سے چلا رہا ہے کوئی لیبیا سے چلا رہا ہے کوئی چچنیا سے چلا رہا ہے یہ سارے لوگ آئے امام اس لیے کہ جذبہ یہ کہا گیا کہ یہ جہاد فی صلی اللہ ہے میں واضح کر چکا ہوں کہ میرے نظیر کو جہاد فی صلی اللہ نہیں تھا جہاد فی صلی اللہ کی جو شرائطیں وہ یہ ہیں کہ پہلے دعوت اور اس میں اتمامِ حجت پھر جو دعوت کو قبول کریں انہیں منظم کرنا ایک امیر کے تابع ہوگا اس سے بیعت کر کے اور پھر یہ کہ ان کی تربیت ان کا تسکیہ تسکیہ یہ ہو کہ دل میں سوائے اللہ کی نظا کے کوئی اور جذبہ باقی نہ رہ جائے یہ مال و دولت دنیا یہ نہیں کچھ نہیں نہ حکومت نہ سیادت صرف اللہ کا اللہ کی نظا اور یہ کہ جذبہ اتنا اُبھر آئے کہ تن من دھن حتی کے جان دینے کے لیے تیار ہوں یہ ساری شرائطیں جہاد فی سبیل اللہ کی ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو جو ایک دم حملہ ہو گیا اور اسی فوجی آگئے تو نہ ان کاموں کا موقع تھا نہ اس کے لیے وقت تھا وہ لوگ کھڑے ہو گئے یہ جہاد فی سبیل حریت تھا آزادی کا جہاد اور مسلمان جب آزادی کا جہاد کرتا ہے تو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہی کی ایک قسم ہے جائز جہاد ہے اس میں جہاد دینا بھی شہادت ہے اگرچہ وہ جو ایک مصبت بھی جہاد فی سبیل اللہ وہ تو ہمیں سیرت صحابہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا پورا نقشہ ملتا ہے باران ایک تو یہ کہ وہ کشش ان کو کھیج کر لائی دوسری طرف امریکہ نے وہ چاہتا تھا کہ اسے نظر آ گیا کہ روس سے ایک تو جو بڑا پرانا ایکاؤنٹ ہے یعنی یہ کہ جو ویٹنام میں روسیوں کے ہاتھوں شکست کھائی تھی امریکہ نے اور بھاگا تھا وہاں سے تو گویا کہ اس کا بدلہ لینے کا یہ سنہرہ وقت آ گیا ہے اس سے برپور فائدہ اٹھایا جائے اور یہ کہ اگر ہو سکے تو شاید اس حد تک بھی ان کے خیال میں ہو کہ یویسسات کو ختم کر دیا جائے میرے خیال میں ایسا نہیں تھا وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یویسسات ختم ہو جائے گا لیکن یہ کہ بہت کمزور ہو جائے گا اور یہ کہ اس کی بلیڈنگ ہو جائے گا اس کے لیے اس نے اس جہاد کا غلغلہ دوسروں سے بڑھ کر مسلمانوں سے بڑھ کر دنیا میں بلند کیا اور ان جہادی لینڈروں کا کردار بنایا پوری دنیا میں ان کی شخصیت کی ایمیجز بنائی ہے احمد شاہ مقصود کو دی لائنگ آف پند شیخ پوری دنیا کے اندر اس کے بارے میں وہ دھاک بٹھائی گئے تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائے والنٹیر مل جائیں ہمارا آدمی تو کوئی نہیں مرے گا ہم تو پیسے دے گے اور ہاتھی آر دیں گے مریں گے یہ مسلمان مریں گے چاہے وہ افغان ہیں چاہے باہر سے آنے والے ہیں تو وہ جو غلغلہ جہاد کا تھا اور اس میں گویا کہ ایک طرح سے امریکہ کے اس ایجنڈے کو نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے گویا کہ لاعلمی میں جو تقویت پہنچائی وہ ایسے لیڈروں نے جن میں بن لادن بھی ہیں وہ جہاد کے لیے لوگوں کو کھیج کھج کرا ان میں عبداللہ بن عظام بھی تھے شہید تحمد اللہ علیہ انہی میں عمر عبدالرحمہ نے جیسے تو امریکہ کی جیل میں پڑے ہوئے یہ سب لوگ کیا تھے جہاد کے نام پر دنیا سے لوگوں کو لے کر آ رہے تھے اور اس میں گویا کہ نہ جانتے ہوئے ان نوئنگلی وہ امریکہ کے آلے کار بن رہے تھے بارال اس میں نتیجہ جو نکلا مجاہدین جب مجاہدین کو فتح ہو گئی جائر بات ہے اس میں دونوں فیکٹرز ان میں رکھی ہے صرف مجاہدین کی سرفروشی اور جان فشانی نہیں امریکہ کے ہتھیار نے یقیناً اس میں ایک بڑا ڈیسائسیف رول پلے کیا خصوصاً تازہ ترین ہتھیار سٹنگر میزائی سے دنیا جانتی نہیں تھی وہ دے دیئے اور اصل میں جو روسی فوج دل برداشتہ ہو کر بھاگی ہے اس میں سٹنگر میزائی کا بہت بڑا دخل تھا کیونکہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا جو وہ گن شپ ہیلیکاپٹرز لے کر آتے تھے اور وہ ظاہر بات ہے جہاں پہاڑوں کے اوپر بھی موڑچے لگائے ہوتے ہیں وہاں ظاہر بات ہے ٹینک تو نہیں پہنچ سکتے تھے کوئی اور بمباری کرنا مشکل تھے تو یہ گن شپ بڑے جہازوں سے بہت نیچے آ کر بمباری بھی ممکن نہیں تھی تو گن شپ ہیلیکاپٹرز سے جو بمباری وہ کرتے تھے فائرنگ کرتے تھے وہ ان کا سب سے براہ تیار تھا اور اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا سٹنگر میزائل کی میزائل آپ نے داغا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ حدف سے اگر نہ لگی حدف پر تو ادھر ادھر ہو جائے گا نہیں جدھر وہ حدف جائے گا اس کا پیچھا کرے گا اس کے پیچھے پیچھے جائے گا جدھر وہ مڑے گا ادھر وہ مڑ جائے گا دور مال کفر حیثو دار جیسے وہ کفر جو ہے جو روح موڑ لے تم بھی روح موڑ لو اور وہ تباہ کر دے تو تھا گلشی پہ تو یہ بہرحال جو بھی شکست ہوئی روس کو اور وہاں سے من چلا گیا تو اس کے بعد امریکہ بھی فوری طور پر وہاں سے غائب ہو گئے اس نے مجاہدین کے اندر گروہ بندی باہمی کشاکش یہاں تک کہ باہمی دشمنی کے بھی بیج بو دیئے تھے اور اس میں آئی ایس آئی بھی رول اس نے پلے کیا ہے آئی ایس آئی یہ چاہتی تھی کہ یہاں کوئی ایک مضبوط ایسی حکومت نہ بن جائے جس کو جو ہمارے پھر پرنٹرول بند رہے ہیں لہذا آئی ایس آئی والوں کا جو بھی رول ہوگا ہوگا نہیں ہے نیسے پاکستان کے لیے لیکن یہ مجھ سے ایک مجاہدین لیڈرزمنس ایک صاحب نے خود کہا کہ ہمیں لڑوایا آئی ایس آئی نے میں نہیں کہہ سکتا کتنی اس میں درستی ہے اور کتنی غلطی ہے دیکھیں امریکہ نے یہ کیا کہ لڑا کر ان کو بجائز کے کہ کوئی حکومت وہاں قائم کروا تھا اور آرام کے ساتھ وہاں صرف رخصت ہو جا اس حکومت کو مستاقم کر کے جیسے کہ وہ اپنا سر توڑ زور لگا رہا ہے عراق کے اندر کہ یہاں کوئی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے مستاقم ہو جائے پھر یہاں سے برفت رفتہ نکلے کو فارم بھگئے آپس میں وہ جو ہے دشمنی کے بیج بو کر نتیجہ کیا نکلا وہ جہاد فیصے واللہ فساد فیصے واللہ بن گئے وہ تباہی آئی ہے افغانستان پر جو پہلے نہیں آئی تھی روسیوں کے ہاتھوں نہیں آئی تھی خاص طور پر کابل میں اصل تباہی و بربادی جو ایک خانہ جنگی سے آئی ہے اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف علاقوں میں وارڈ لارڈز نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومت وارڈ لارڈز ہتھیار ان کے پاس ہیں اور وہ ہتھیار جو ہیں اس جنگ کے اندر امریکہ کے دیئے ہوئے ان کے پاس کافی جو ہیں ابھی محجود تھے ان کا اصلہ خانہ تھا تو اپنے علاقے مورین کر لی ہے اور وہاں یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس لینے شروع گئے جگہ ٹیکس جو بھی گاڑی گدرے بس گدرے کوئی بینی بس گدرے کوئی ٹیکسی گدرے ٹیکس دو یہاں سے نکل کر اگلے بھی گئے تو وہاں پھر ٹیکس دو وہاں سے نکل کر اگلے کو کوئی وارڈ لارڈ کا علاقہ آگے وہاں ٹیکس دو اور نہ صرف یہ کہ ٹیکس بلکہ وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت عورتوں کو بھی اتار لیتے تھے اور خوبصورت لڑکوں کو بھی اتار لیتے تھے یہ جو صورتحال تھی اس سے افغان لوگوں کا کہ ناک میں دم آگے شک پریشان ہوگا اچھا یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے جو مجاہدین کی قیادت تھی اسے آپس میں لڑا کر اور پھر یہاں سے بھاگ جانے کے اندر آفیل سمجھ اس کی وجہ یہ تھی امریکہ کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے جدید تعریم یافتہ ہیں یہ انجنئرز ہیں گلودین حکمت یار احمد شاہ مسعود استاذ ربانی بڑے عالم ہیں فاضل ہیں عبد الرسول سیاب النظر کے پڑھے ہوئے تھے اسی طریقے سے سبوت اللہ جو ہیں وہ بھی بڑے عالم آدمی تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے جدید تعریم یافتہ بھی اور قدیم کے لئے بھی جاتا نہیں ہے تو اس اعتبار سے انہیں اندیشہ تھا ان لوگوں کی حکومت بن گئی ہے تو یہ ایک مورڈرن اسلامیک سٹیٹ بناتے ہیں اور یہ وہ شہ ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک سب سے زیادہ ناپسندیدہ معاملہ ہوگا اس لیے کہ اگر مورڈرن اسلامیک سٹیٹ وجود میں آگئی تو ہمارے نظام کا ختمہ ہو جائے وہ تو یہ کہ سورہ تلو ہوتا ہے تو تاریخی تو جائے گی رات کو تو جانا ہی جانا ہے وہ تو جب تک سورہ تلو نہیں ہوتا رات کی تاریخی ہے یہ انہیں اندازہ تھا خوب بہرحال اس لیے انہوں نے خاص طور پر ان کو آپس پر لڑایا بھی اس کے بعد یہ ہے کہ جب افغانستان کے لوگوں کے ناک میں دم آ گیا تو اب یہ ایک مرد مجاہد ملہ عمر کھڑا ہوا وہ کوئی بڑا عالم دین نہیں بلکہ پوری طرح جو ہے وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے عربی مدارس وغیرہ سے اور ان کے ساتھ عربی مدارس کے طلبات علمان وہ کچھ کھڑے ہو گئے کمر کس نہیں کہ اب یہاں کسی طرح امن قائم دیا جائے یہ پکار ایسی تھی کہ جو گویا کہ افغانوں کے دل کی پکارتی تنگ آئے ہوئے تھے انہوں نے اور ان کے مصالم سے اور ان کے استحسان سے لہٰذا وہ جہاں گئے ان کا استقبال ہوا بہت سے لوگوں نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دی یہاں تک کہ گلمدین حکمتیار جو بالکل کابل کے پاس پڑا ہوا تھا اپنی فوجیں لے کر اور گویا کہ وہ کسی فائنل ایسولٹ کی تیاری میں تھا جب یہ آئے ہیں تو اس نے راستہ دے دیا اور خود پیشے ہٹ گئے اس طریقے سے یوں سمجھئے کہ در حقیقت افغانستان میں ان طالبان کی حکومت جو ہے یہ گارڈ گیون ہے وہ جو ایک شیر ہے کہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح دیکھ یہ گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ تو یہ حالات نے اس درجے صورت اختیار کر لی تھی کہ یہ طالبان کو کوئی ریسٹنس نہیں ملی اور ان کے جو ہے ایک حکومت قائم ہو گئی بلکہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت کا ایک ظہور ہوا ہے اس میں امریکہ نے اور امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے سعودی عرب نے امارات نے طالبان کو سپورٹ کیا بے نظیر کی حکومت تھی کہاں بے نظیر جیسے سیکلر ذہن کی اور آزاد خیال قسم کی عورت کہاں طالبان مولوی ملاتے ان کے خیال کے مطابق سعودی عرب نے امریکہ کے حکومت سے مدد دی امارات نے مدد دی پاکستان نے تسلیم کر لیا سعودی عرب نے تسلیم کر لیا اور امارات نے تسلیم کر لیا ان کی جو ہیں امبیسیڈرز وہ آ کر یہاں بیٹھ گئے اس کی وجہ کیا ہے امریکہ سمجھتا تھا یہ ٹھیک نہیں مولا مولاتے ہیں انہیں کوئی دنیا کے لئے علم ہے نہیں یہ جانتے ہی نہیں لہذا ان کو ان سے کھیلنا آسان ہے انہیں ہم اپنی انگلیوں پر نچائیں گے ان کو کٹ پتلی بنا لیں گے اس پہلو سے انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے یہ لوگ اگر آ جائیں تو ٹھیک ہے وہ خطرہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی ایک ایسا اسلامی نظام سامنے آ جائے جو جدید دنیا کے تمام تصورات و تقاضل کو بھی پورا کرتا ہو اور کتاب اور سنت کے تقاضل کو بھی پورا کرتا ہو اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے لہذا انہیں مدد دی لیکن ہوا کیا دو کام ایسے ہوئے ہیں کہ ایک تو افغانستان کے نموے فیصد علاقے پر قمضہ جو ہوا تو امن کلی امن چوڑی ختم ڈکیتی ختم زدہ بلجمر ختم زدہ ختم تو اب آنکھیں کھل گئیں امریکہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ملا عمر کے ایک حکم پر پاپی کی کاشت زیرو اب یہ ہے کہ کفر کے ایوانوں میں پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجی یہ معاملہ کیا ہے ناردد عشق کے خونی جگرے پیدا شد خسن لرزید کے صاحب نظرے پیدا شد یہ تو ہم جس سے ڈر رہے تھے جس کا ہمیں خوف تھا جس کا ہمیں اندیشہ تھا وہ تو حقیقت سامنے آ رہی ہے ابھی تو پورا نظام کی کوئی بات نہیں ہے ابھی تو چند صدائیں نافذ کی ہیں اس سے زیادہ تو ابھی ان کا کانسٹ بھی کوئی نظر نہیں آیا ہم خود جب گئے ہیں وہاں پر میں ایک وفت لے کر گئے آنگو نہ ان کے ذہن میں کوئی سیاسی نظام کا کوئی وعد تصور تھا نہ میں نے ان سے پوچھا آپ کے کوئی پارلیمنٹ مجلس سے شورا مجلس سے ملے کہ نہیں کوئی نہیں ہے نہ کوئی معاشی نظام کا ان کے سامنے نقشہ تھا میں نے پوچھا کہ آپ کے ہم بینک ہیں کے نہیں ہیں میں نے کہا آپ اپنا پیسہ کہا رکھتے ہیں ہم ہم پر پیسہ ہے ہی نہیں مطلب یہ کہ یہ کوئی نظام نظام کی بات تھی نہیں لیکن یہ کہ چوری کا ہاتھ کٹنا نہ زنا کے سزا دے نہ رجم کرنا نہ قتل کے بندے قتل اللہ لہران میدان کے اندر اور سج جو ہے قلم کرنا یا سینے کے اندر ایک صاحب نے جو کہ آئی ویٹنس تھے انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو قتل کیا سینے میں خنجر بھونک کر اب اس کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ کر لاکر ڈال دیا گیا اس ٹیڈیوم کے اندر کھل اور ٹھٹھ لگے ہوئے لوگوں کے دیکھ رہے اور اس کی بیوی سے مقتول کی بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے کر کہا گیا بھوکو اس کے سینے کے اب یہ جو مرازر ہیں ان کو دیکھنے کے بعد کیا کہیں کوئی جرم رہ جائے گا جیسے کہ اس سے پہلے بھی تھا معاملہ دنیا کے سامنے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کرائم فرید معاشرہ بن گیا تھا جب سے وہاں پر اسلامی جو حدود اور تازیدات نافذ ہوئی یہ معاملہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہو گیا تو اس اعتبار سے ان کو جو ہے اب بڑی شریف خطرے کی بات ہوئی البتہ یہ ضرور نوٹ کر لیجئے کہ اس امتدائی قرصے میں طالبان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ ان کی کوئی تعلیم ہوئی تھی نہ تربیت ہوئی تھی نہ تنظیم ہوئی تھی نہ کوئی جسپلن قائم تھا یہ تو موب سا لہٰذا ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی مثل مزار شریف میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا سفارت کاروں خود ادھر بھی پھر یہ کہ ان کے اندر مذہبی شدت پسندی بہت تھے کٹر حانفیت اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ تشدد کا الیمنٹ بھی لائے باتیں ان عام لوگوں کے انپر لوگ اب ان کے ذہن میں جو چیزیں تھیں داڑھی جو ہے سنت ہے سنت موقعہ ہے نہیں رکھتا اس کو صدا دو اور حجام جو ہے اس کا سر قلم کر دو اگر وہ شیونگ کرتا ہے تو اسے طریقے سے پردے کا شدد کے ساتھ نفاظ کیا گیا عورتیں باہر کیوں نکلیں اپنے گھروں میں رو یا یہ کہ پورا مرکہ لے کر نکلیں جو بھی آپ کہاں ہوں دنیا بر میں شکل کاؤک جس کو کہتے ہیں وہ جو ایک خیمے کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ موری رو تو کس حوالے سے تشدد پسندی بھی ہوئی ہے اور کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں اور کچھ انتہائی تن نظر مذہبیت بھی ہوا یہ حقائق ہیں جو ہمیں ماننے پڑے گئے اب جب پوری دنیا کے اندر یہ ایک خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں عالم کفر کے اندر کہ نارضاد عشق کہ خونی جگر پیدا شد وہ تو آگیا خونی جگر رکھنے والا وہ تو سامنے آگیا وہ خطرہ جسے ہم ڈڑ رہے تھے کہاں پڑ رہے تھے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ڈی ایس سر کا خاتمہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیٹے کو اثر نو ارگنائز کرنے کی باتیں شروع ہوئیں توسیقی شروع ہوئی تو کسی سے نے پوچھا نیٹو چیف سے ومنٹ انچیف سے کہ اب آپ کس کے لیے آپ کا دشمن تھا جس کے لیے آپ نے سارے دھندے بنایا تھے سیٹو بھی تھا سنٹو بھی تھا اور نیٹو بھی تھا اور سب سے بڑا معاملہ نیٹو کا تھا تو اب یوں ہے اب تو تمہارا وہ دشمن ختم ہو گیا تمہارے سامنے تمہارے گھٹوں تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے تم سے مدد کی بھیق ماند رہا ہے تو تمہیں کہا ہے کہ خوف ہے تو انہوں نے کہا اب اسلامی فنڈمنٹلزم کا خطرہ ہے اس کے لیے گویا کہ جو گرڈ اپ گر لائنز اپنی جو ہیں کمر کسنے کے لیے انہوں نے پروگرام بنا لیا اور اس کے لیے نوٹ کیجئے نائن الیون کا حادثہ فاجہ خود کروایا یہ ثابت صدح حقیقت ہے اس وقت اس میں طالبان کا تو خیر زیرو پرسن بھی کوئی امکان نہیں اس میں القاعدہ کا بھی کوئی حصہ نہیں یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے اپنے آگے رکھ لیا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے نوجوان قسم کے جو پائلٹس تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے جہازوں پر چڑیوں جیسے جہازوں پر تربیت حاصل کی تھی دکھانے کے لیے یہ انہوں نے کیا ہے ان میں سے کسی کا تعلق غالباً کوئی تعلق تھا جو کہ عسامہ ابن لادم کے ساتھ جس پر کہ ان کو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان قریب ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا بس اس حد تک بات سہی ہے باقی قطعاً کوئی نمسالہ ابن لادم کا حصہ یہ کروایا موساد نے نیو کونز نے سی آئی اے نے کیوں کروایا اس لیے کہ ان کے سامنے اب افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی فوج کشی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت کی ضرورت تھے اور یہ بہت بڑی طاقت جو ہے اس کے لیے امریکہ کا جو پبلک اپینین ہے تیار نہیں ہوگا جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے اور دنیا کی بھی ایک بڑی کولیشن نہیں بنے گی جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے کہ انہوں نے خود کرایا اس لیے کہ اس سے پہلے یہ کرباق جو ہے وہ گیچ میں آگئی ہے لیکن میں ریاض کر دوں کہ یہ تو نائنٹیز کے اندر لیٹ نائنٹیز میں بات ہو گئی تھی کہ امریکہ میں یہ ٹاپ کے تھنگ ٹینکس تھے وہ سوچ رہے تھے کہ 21 سدی میں امریکہ اس گلوب کی سپریم سپر پاور کیسے رہے اپنی اس پوزیشن کو جو حاصل ہو گئی اور بھی مضموط کرے ابھی ریشیا اور چائنہ تو اس کے دائرے اقتدار سے باہر ہے ابھی بھارت بھی تقریباً باہر ہے لیکن آگے بڑھا کر گلوبل پوری طرح اور کیسے ہو یہ کہ اس نے برقرار کیسے رکھے تو اس پر ان کے ٹینکس تھے اور اسی پر ان کا ایک مقالہ شائع ہوا تھا امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر امریکہ کو ایک پرل ہاربر جیسے واقعے کی ضرورت ہے اب یہ تاریخی بات سمجھ لیجئے امریکہ دوسری عالمگیر جنگ تک سیکنڈ ورل وار تک انٹرنیشنل معاملات میں کبھی آیا ہی نہیں تھا وہ تو بڑے آرام سے تھا دو اوشنز کے درمیان ادھر ایٹلانٹک ہے ادھر پیسیفک ہے ظاہر بات ہے کہ قریب قریب کوئی دشمن ہے ہی نہیں لہذا اسے تو اپنا میار زندگی بہتر بناو اپنے حالات بہتر بناو اپنے انوارمنٹس بہتر بناو اپنا یہ کرو اپنا وہ کرو بس سیکنڈ ورل وار میں بڑی شریف ضرورت پیدا ہوئی الائیس کو جب جرمنی اور جاپان جو ہے مرکس نکال رہے تھے کہ اسی طرح امریکہ کو آمادہ کیا گیا چرچل بھی گیا اس نے بھی خوشابنے کی یہ بھی کہا جان لو اگر ہم ختم ہوگئے تو نیکس باری تمہاری ہوگی پھر یہ ناظرین جو ہے تمہیں چھوڑے گے نہیں پھر بھی وہاں کی پبلک اپنین جو ایموبیلائیس ہونے کو تیار دیں اب اس کے اوپر ایک کام یہ ہو گیا جہاں پانیوں نے بہت بڑا بلندر کیا پرل ہاربر پر ایک بہت دور دراز کی وہ بندرگاہ تھی جہاں امریکہ کا ایک بہت بڑا جو نیوی کا بیس تھا اچانک اس پر حملہ کیا بے شمار ان کے جہاز جو ہیں غرق کر دیئے بے شمار لگ بارے گئے اور تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے یا یہ کہ محصور ہوئے اس پر غصہ چڑھا ہے امریکہ کو اور وہ سویا ہوا شیر جاگہ ہے اور اس پر پھر وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں آیا میدان میں اور دائر بات ہے کہ درمنی کوئی سیکنٹ اسی نہیں دی اور یہ ہے کہ اسی کی فوجت تھی کہ جو جو اتنی ہیں نورمنڈی کے ساحل کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے پاسا پلٹا جنگا اس اعتبار سے یہ خیال کیا گیا کہ کوئی نہ کوئی پرل ہاربرد جیسا حادثہ اگر نہیں ہوگا تو امریکن پرنی کے اپنین نہیں کھڑی ہوگی نہ وہ خرچ جو ہے وہ اس کے لیے منظوری دینے کو تیار ہوں گے آخر بلینز اور بلینز اور بلینز کا معاملہ ہوتا ہے لہذا اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ کانگریسٹ اور سینیٹ اور یہ اور وہ یہ سب جو ہیں اگر اس کے لیے منظوری دیں تو ہی تو ہوگا نا تو امریکہ نیر سے پرل ہاربر یہ مازیر میں رکھیے اس لیے انہوں نے خود وہ پرل ہاربر امریکہ میں کرایا اور اس میں پوری دنیا میں دہشتگردی کا خطرہ اور دہشت کا خوف اور سب سے بڑھ کر امریکہ میں جو جو سیکیورٹی میگرز لیے گئے ہیں امریکہ اب ان کا آپ تصور نہیں کرتے ہیں بلیونز اور بلیونز اف ڈالرز جو ایک ایک شخص کے طرح لی جا رہی ہے فون ٹیپ کرنے کی بھی اجازت نے دی گئی جو امریکہ میں نہیں تھا وہاں جو پرسنل آزادیاں تھیں ان فرادی آزادیاں ان کا بڑا چرچہ تھا وہ تو ان کا بڑا چیمپئن تھا لیکن یہ کہ سارا جو ہے ان کی پرائیوریسی کا بھی بیڑا ان کا یہ سب کچھ ان کے اوپر پابندیاں اور جو کچھ بھی باہر سے آنے والے ہیں ان کا جس طرح ایتے سے وہ اپنے ائرپورٹس کے اوپر جو ہے تقریبا نیم براہنا کر کے ان کی جو ہے تلاشی لینا یہ وہ یہ سارا کوئی ہے اور اس پر جو انہوں نے اپنے پورا نظام بنایا انٹیلیجنس کا اور معلومات پہنچا دیکھا اس کے اوپر ان کا بیشوار کر چکا بہرحال اس پر اس میں عیسائیوں کی سلیمی جنگ کا جذبہ بھی شامل کر دیا گیا ایک امریکہ کی سپریم سول سپریم پاور اور ارتھ ہونے کا مقصد نمبر دو سلیمی جنگ کا جذبہ سویا ہوا اسے بھی جگایا یہ بوش نے بھی کہا تھا لیکن بعد میں اس نے کہا غلطی ہو گئی اس نے لفظ واپس لیا تھا کروسیج لیکن یہ ہے کہ فلاڈلفیا یہ جو امریکہ کا ایک اہم شہر ہے وہاں سے ایک شائع ہوتا ہے مہنامہ فلاڈلفیا ٹرمپٹ اس کے مدید ہے یہ پروٹیسٹنٹس کا ہے اور جو ایونجلس کہناتے ہیں وہاں پر جو خاص طور پر چارک ہیں انجیل کے یہ ان کا آخر سالہ ہے اور انہوں نے یہ لکھ دیا تھا یہ میں نے اپنے دو کتاب جو میں کور پر شائع کیا ہوا ہے وہ بہت خوبصورت کہ دوم آف دی راک جو ہے جو گمبز سکرا ہے تو اس کے اوپر جو ہے بڑا خوبصورت تصویر دے کر کہ بینی پیپل تنک کہ کروسیڈز ایسے تنک ایسے تنک ایسے تنک ایسے تنک ایسے تنک تو دنیا میں تیاری ہو رہی ہے لاسٹ کروسیڈ کی یہ اس کے اپنے الفاظ ہے اور یہ پورا ایک مکتبہ فکر ہے ایک پورا ان کا جو ہے ایک بہت آبادی کے اندر بہت انفلینشل حصہ ہے پروٹیسٹنٹس پروٹیسٹنٹس کے اندر خاص طور پر بیپٹس بیپٹس کے اندر کلسٹنز یہ اصطلاحات جو ہیں اگر آپ پڑھتے ہوں یہ سب ایک طبقہ ہے جو اصل آلہ کار ہے یہودیوں کا بہرحال تو اس نے صدیبی جنگ کا بھی جذبہ شامی کر دیا جس کا نتیجہ کیا نکلا تاریخ انسانی کی عظیم ترین کولیشن بنی ہے کبھی دنیا میں اتنی بڑی کولیشن نہیں بنی ہے جتنی ہے فالسطان کے خلاف بنی ہے امریکہ ہے یورپ ہے باقی ساری چائنہ کی بھی اشیر وادہ سے لے